اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویس او پراؤنی امید کرتی ہوں آپ سے بلکل فٹ ٹین ہوں گے آج ہم بنانے والے ہیں مٹن سٹو مٹن سٹو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے یہاں پر مٹن ون کی جی ادرک لسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون تین سے چار بڑے سائز کے ٹماتر اور پیاز جو ہے ہاف کے جی یہاں پر زیرہ لیا ہے سکھا دھنیا لیا ہے ٹو ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون کالی مرچ جو کیسٹریں میرے پاس اویلیبل نہیں تھی انشاءاللہ اینڈ پر میں اس میں ڈال دیں گی اور یہاں پر ساتھ میں ایڈ کریں گے دہی دہی جو ہے وہ ہے ایک پاو ٹھیک ہے جی اب ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف ریسپی کے لیے ہم یہاں پر لے رہے ہیں دیکھ چی دیکھ چی میں ایڈ کریں گے ون کپ آئل اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے انین ہاف کے جی انین ہے اس کو سلائس کر لیا ہے اور اس کو ہم دوگر نے کک کرنا ہے تیل گولڈن براؤن اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ اور ادھرک لسن کے پیسٹ کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مٹن مٹن ایڈ کر کے ہم اس میں تھوڑا سا چلائیں گے اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے نمک مرچ نمک مرچ کے لیے یہاں پر میں نے 1.5 ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں حلدی پاودر 1.5 ٹی سپون اور ریڈ پیپر سرک مرچ 1.5 ٹیبل سپون جو تین سے چار ٹیماتر ہیں اس کو میں نے جو ہے بلینڈ کر لیا ہے چھل کے اتار دیئے تھے آپ اس کے چھل کے اتار دیجئے گا اور اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کو مکسنگ دے کے then اس میں ایڈ کر دیں گے ہم پانی 3 سے 4 گلاس ہم پانی ایڈ کریں گے اور اس کو رکھ دیں گے ہم جیسے ہی اس میں دو بالے آئیں گے تو ساتھ ہی اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے for about 45 منٹس اور آپ کی گوشت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر تو 45 منٹس میں گل جاتا ہے تو ویل این گورڈ اگر نہیں تو پھر اس کو تھوڑ دیر کے لیے اور گلانے کے لیے رکھیں گے یہاں پر 45 منٹس کے بعد لٹ اوپن کی ہے تو یہاں پر جو مٹن ہیں وہ بالکل تیار ہے سوفٹ ہو چکا ہے تو جب جیسے ہی جو ہے سوفٹ ہو چکا تھا لیکن جو مسالہ ہے وہ تھوڑا سا اس میں سابت سابت ہے جس کو میں سپون کی ہی ہیلپ کے ساتھ جو ہے اس کو میش کرتی جاؤں گی جو بھی آپ اس میں چمچ یوز کر رہے ہیں اسی کے ساتھ آپ اسے مکس کر جب کریں گے تو وہ جو مسالہ اس میں ہے پیاس ٹیمارٹر کا جو سابت سابت محسوس ہو رہا ہے وہ خود بخود گل جائے گا اتنا زیادہ پک چکا ہے کہ یہ خود ہی گل چکا ہے تو بس اس کو میش کر دیں گے سپون کی ہیلپ کے ساتھ یہاں پر ساتھ ساتھ اس کی بنائی ہو رہی ہے تو جہاں پر بنائی ہوتی جاری ہے تو ساتھ ہی اس میں دوسری سائیڈ سے دہی جو ہے وہ پھینٹا ہوا دہی ہے تو اس میں ایڈ کر کے اس کے ساتھ بنائی کریں گے دہی کے ساتھ اس چیز کا خیال رکھیں دہی ڈالنے کے بعد دہی جو ہے وہ ہلکی آنچ کر کے پھر دہی کو ڈالا کریں تاکہ جو ہے نا دہی کی پھٹیاں نہ بنا کریں تو جو ہے نا ساتھ ہی جو ہے دہی کو وہ مکس بھی کر لیا کریں ساتھ ہی تو جب دہی مکس ہو گیا ہے تو میں نے اس کے دوبارہ سے آنچ تھوڑی سی تیز کر دی ہے اور ساتھ میں میں اس میں ڈالنے لگی ہوں کالی مرچ سابت کالی مرچ زیرا سوکھا دنیا اور ریڈ بٹن پیپر ریڈ بٹن پیپر جو کہ میرے پاس پہلے آویلیبل نہیں تھے اس کی کوانٹیٹی ہے تقریبا 12 to 15 ریڈ بٹن پیپر اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ پھر اس کو دوبارہ سے جو ہے نا مکس کریں گے مٹن کو جو ہے اسے تقریبا پانچ منٹ کے لیے جو ہے نا اتنی مکسنگ ہوگی کہ اس کا جو سائیڈوں پہ جو آئل ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا یعنی کہ ہمارا جو کھانا ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا کہ as you can see کہ سائیڈ پر جو ہے دیکھ جی کہ سائیڈوں پہ کناروں پہ آئل آنا شروع ہو گیا ہے it means کہ ہمارا کھانا بلکل ریڈی ہے اسی سٹیج پر آپ جو ہے تھوڑا سا پانی ڈالنے تاکہ یہ تھوڑا سا لیکوڈی ہو جائے پتلا ہو جائے اور نیچے آنچ جو ہے وہ بلکل دم آ کر دیجئے اور اس کو فائیو منٹس کے لیے دھک کے رکھ دیں تو یہ دیکھئے اب ہمارا کھانا بلکل ریڈی ہے آپ اس کو عید کی دعوی دعوتوں پر بنائیے اور جو ہے نا اپنے لیے جو ہے نا واوا سمیٹیے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسی پی بہت پسند آئی ہوگی تو جو ہے نا آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور مجھے ساتھ میں اپنی راہے سے اگاہ کرتے رہیے کمنٹ سیکشن میں اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی ہے آپ نے یہ بنائی ہے تو آپ کی گھر والوں کی کیا اس کے اوپر ریویوز تھے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں روٹی یا نان کے ساتھ بزاری روٹی کے ساتھ بھی یہ بہت مزدار لگتا ہے اور گھر کی روٹی کے ساتھ بھی